بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام احباب دیکھنے والے سننے والے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی کچھ سنتوں کا ذکر کریں گے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے نبی جی تو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباہ کرو فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ تم میری اتباہ کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا آج کون شخص نہیں چاہتا مسلمان تو چاہتا ہے میرے ساتھ اللہ محبت کرے بلکہ ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے جو بھی ہم میں سے کلمہ گو ہے اس کی خواہش ہو کہ مجھ سے اللہ محبت کرے تو اللہ نے بڑا آسان نسخہ بطلا دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو اپنے رسول کی اتباہ کرو یعنی نبی علیہ السلام کی اتباہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے میرے دوستو ہمارا ایک سلسلہ شروع تھا جس کے اندر ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کا تذکرہ فیہے تھے سنتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اس سلسلے کی تقریباً چودہ ویڈیو یا پندرہ ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں ہاں پندرہ ویڈیو ہو چکی تھی آج کی ہماری ویڈیو سولوی ہے اس سلسلے کی کہ زندگی گزارنے کا مسنون طریقہ نبی علیہ السلام نے کس طرح زندگی گزاری ہے ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی اتباہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے سنن کا خیار رکھتے ہوئے زندگی گزارے تو آج کی ویڈیو میں ہم بالوں کے آداب بیان کریں گے بال کیسے ہوں آج نائیوں کی دکان میں ہجام کی دکانوں میں کہ نقشے لگے ہوئے ہیں تصویریں لگی ہوئے ہیں کہ اس طرح کی کٹنگ کرالو اللہ معاف کرے مسلمان بھی انگریز کی شکل بنانا چاہتا ہے پہلے داڑھی تھی داڑھی کے اندر ڈیزیننگ کرائی آج کل بالوں کے اندر بھی ڈیزیننگ ہو رہی ہے اوپر کٹورا رکھ دیتے ہیں سیٹوں سے کار دیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی بڑی خوبصورت کٹنگ کی ہے لیکن ایسی کٹنگ سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا نبی علیہ السلام نے کیسے بار رکھے آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح کے بار رکھے میرے دوستوں نبی علیہ السلام کے ہمیشہ بال برابر ہوتے تھے یہ نہیں ہے کہ ایک سیٹ سے زیادہ کٹوا دیئے ایک سیٹ سے کم اوپر بال بڑے ہیں سیٹوں سے بڑے ہیں تو اوپر سے چھوٹے نبی علیہ السلام نے برابر بار رکھے ہیں اور نبی علیہ السلام نے پوری زندگی ذلفے رکھی ہیں بڑے بار رکھے ہیں تین طرح کے بار رکھے ہیں نبی علیہ السلام نے لیمہ، وفرہ، جمعہ یہ تین قسم ہیں نبی علیہ السلام نے کانوں کیلو تک نبی علیہ السلام کا معمول تھا اکثر کانوں کیلو تک نبی علیہ السلام نے برابر بال رکھے ہیں اور کبھی کبھی کانوں سے نیچے بھی آ جاتے تھے اور کبھی کندوں تک بھی آئے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا ہاں ایک دفعہ حج کے موقع پر عمرہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے سر کا بلکل کیا کروایا بلکل بال صاف کروایا ہے نبی علیہ السلام نے ٹینڈ کروای ہے تو یہ بھی سنت ہے حج اور عمرے کے موقع پر ویسے یہ سنت نہیں ہے ہمارے ہاں بہت سے جگہوں پہ یہ مشہور ہے کہ سٹینڈ کروانا سنت ہے میرے بھائیو سٹینڈ کروانا سنت نہیں ہے بلکہ بال رکھنا سنت ہے آج جو ہمارے مسلمان دوست و نبی علیہ السلام کی اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں کہ جس نے ذلفے رکھ لی ہیں اس کو دہشتگرد کہتے ہیں خدا کے بندے یہ تو نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے اور تو کیا کہہ رہا ہے یہ دہشتگردی کی علامت ہے یہ دہشتگردی کی علامت ہوتی تو نبی علیہ السلام اپنی اس کو نہ سجاتے جس بندے نے جس مسلمان نے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے چہرے پہ داڑی سجائی ہوئی ہے اس کو آج کا معاشرہ کیا کہتا ہے یہ دہشتگرد ہے خدا کے بندے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو کہاں جے لے کے جا رہا ہے اگر اور بہت سارے ہمارے مسلمان داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ چہرہ بدنما لگے گا داڑھی کٹواؤں گا نبی کی سنت کو زبا کرے گا خدا کے بندے تو اور تو چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں اگر داڑھی بدصورتی ہوتی تو نبی علیہ السلام اپنے خوبصورت چہرے پر کبھی بھی داڑھی نہ سجاتے یہ داڑھی سے تو خوبصورتی آتی ہے اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے سنتے کو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بالوں کے آداب بتانے والے ہیں اس سے پہلے ہماری پندرہ ویڈیو آ چکی ہیں زندگی گزارنے کا مسنون طریقہ اس عنوان سے پلائی لسٹ میرے چینل پر مل جائے گی آئی بٹن کے اندر بھی میں پلائی لسٹ ڈال دوں گا اور نیچے ڈسکریپشن میں بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا پوری پلائی لسٹ ہے پندرہ ویڈیو کی وہ بھی آپ آج کر لیں گے تو تمام مسلمان ان کے اوپر عمل کریں تو میرے لئے عجرو سواب کا باعث بن جائے تو پہلا عدب کیا ہے بالوں کا کہ بالوں کو سلیکے سے رکھنا بال رکھے ہوئے ہیں نا آپ نے ان کا عدب کر سکتے ہیں تو پھر رکھیں ورنہ کاٹ کے رکھیں بال اگر بڑے چھوڑے ہوئے ہیں سنت کے آپ عمل کر رہے ہیں نا ان کو سلیکے سے رکھیں کنگی کریں تیل لگائے ان کو سجا کے رکھیں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ سنت ہیں دیکھنے والے متنفر نہ ہو جائیں اس سے سلیکے کے ساتھ رکھنا اور نمبر دو سر کے بالوں میں تیل لگانا اور نمبر تین گاہے گاہے کنگی کرتے رہنا اور نمبر چار کنگی کرنے میں داہینی طرف سے ابتدا کرنا اور نمبر پانچ عدب یہ ہے درمیان میں مانگ نکالنا نبی علیہ السلام پہلے مانگ نہیں نکالتے تھے لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے درمیان سے مانگ نکالنا شروع کر دی پہلے نبی علیہ السلام مانگ نہیں نکالتے تھے تب بھی نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسے مانگ نکلی ہوئی تھی درمیان سے لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے بقیدہ کنگی سے مانگ نکالنا شروع کر دی اور نمبر چھے عدب یہ ہے گاہے گاہے بڑے بال موافق سنت رکھنا سنت کے موافق بڑے بال بھی رکھنے چاہئے کبھی تو اس سنت کے اوپر عمل ہو جائے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے بالوں کی تو نہ رکھیں لیکن کبھی کوشش کر کے اس کے اوپر عمل کر لیں اگر آسانی ہو یہ سنت رسول ہے تو کامل سنت کا آپ کو ثواب مل جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ سر کے کچھ بال بڑے اور کچھ چھوٹے رکھنا درست نہیں ہے جیسے آج کل بھنبیری کٹ آئی ہوئی ہے یہ بھنبیری کٹ کرانا سیٹوں سے کٹوار لینا اوپر سے بڑے چھوٹ دینا یہ انگریزوں کا ہے انگریزی کٹ انگریزی کٹ اس سے اللہ معاف کرے آج کل نوجوانوں میں بڑی کسرہ سے کالج ہمورسٹی میں اس قسم کے سکول پڑھنے والے ہمارے مسلمان دو سٹوڈنٹ اس قسم کے بار رکھتے ہیں اس سے پریز کیا جائے آتما دب کیا ہے بھائی سر کے بال کتروانے اور منوانے میں داہنی طرف سے ابتدا کرنا اور نمبر آٹھ حدب یہ ہے کہ بالوں کو دفن کر دینا بال جب ہم کٹوائے نہ ان کو دفن کر دیں ایسے کھلے نہ چھوڑ دیں نمبر نو عدب یہ ہے کفار کے مشابہ بال نہ رکھنا کفار کی تشبیح سے اللہ رب العزت ہمیں ما فرمائے حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بکومن فہوہ منہم جس نے جس قوم کی مشابہ تختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا تو کافروں کی طرح بال نہ رکھیں اسمہ عدب کیا ہے عورتوں کا مردوں کے مشابہ بال نہ رکھنا آج کل عورتوں کو بڑا شوک ہے کہ ہم مرد نظر آئیں اور مردوں کو شوک ہے کہ ہم عورتیں نظر آئیں یہ بہت معاشرہ ہے آج کل کیسا اللہ معاف کرے تو سنت کے اوپر مسلمان تو بھائی عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو میری ماںوں بہنوں اور بیٹیوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ مردوں کی مشابہت نہ کیا کریں باہر رکھنے میں صحیح ہے یارہ عدب یہ ہے کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑنا سفید بال آگے ہیں تو ان کو اکھاڑنا نہ چاہیے اور اس طرح بارہاں تب یہ ہے کہ کان کے بال کاٹنا یا اکھاڑنا کان کے بال آپ کاٹ بھی سکتے ہیں اکھاڑ بھی سکتے ہیں تو یہ گیارہم بارہاں عدب تھے امید ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کرنا دوست احباب مسلمانوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا ہمارے چینل پر نئے ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ ہم اس قسم کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ